سب سے پہلے آپ نے بیس لینی ہے میں نے اپنے آئی برو کے اوپر اور آئی برو کے نیچے اپنی پوری بیس کرنی ہے اور بہت لائٹ سی بہت زیادہ نہیں کیونکہ ہم پارٹی بے میں جا رہے ہیں آپ اسی طرح یہ دیکھیں کوئی میں نے کنسیلر یوز نہیں کیا جس یہی ہلکی سی میں نے بیس لیے اور کیونکہ یہ چھوڑا سا فیر کلر میں مجھے چاہیے تھی میں نے وہ لیے اب درمیان میں نے اپنا ایک پینک کلر لیے پینک پیچھی مکس میٹ کلر میں نے لیے فنگر ٹی پر ساتھ پوری اپنے آئی بول کے اوپر پایا کیا اور میٹ میں ایک میں نے گولڈن کلر لیا اور اس کو بیٹ میں پایا کیا اور کورنر پر میں نے ہلکا سا براونڈ ڈراغ برونڈ کلر پیچھا یہ سارا میکن پہ ف苗ر ٹی پر ساتھ آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں اور اب بجھ کے ساتھ ہائی لیٹ کیا ہم نے گولڈن شیڈ سے گولڈن ہائی لیٹ کیا وہ ہی انر کورنر پر فنگر ٹی پر ساتھ ہم نے اس کو انہاس کیا اور براونڈ کلر تھوڑسا اور میں نے پینکہ س ساتھ لیتے ہوئے بیک بھی کیا اور تھوڑا سا نیچے آنکھ کے نیچے آئی لیشز کے ساتھ رکھتے ہوئے اپنے فنگر ٹی پر ساتھ کرنا ہے جیسے ہم نے پینک کلر پیچ اپلائی کے اسی طرح آنکھ کے آٹو کانر پر اوپر اور نیچے ہم نے براؤن اور پیچ کلر پلائی کیا اور جہاں سے آپ کو کلر لگے کہ آپ کے فنگر کے ساتھ پھیل گیا ہے وہاں پہ آپ برش کے ساتھ دوبارہ کسی بھی سپلائی کر سکتے ہیں میٹ بھی ہم نے پہلے گولڈن کلر لگایا تھا وہاں پہ ہم گولڈن مٹیلی کلر پلائی کیا اس کے بعد ہم نے لائنر لگایا آنکھ کے انر کارنر پہ بھی اور آنکھ کے آٹو کانر پہ تھوڑا سا ہم موٹا لائنر لگائیں گے اور بہت نفیر سا لگاتے ہوئے اپنے آٹو کانر کے ساتھ تھوڑا سا اوپا کی طرف لے لے کے جانا ہے آنکھ کو ڈیپ دینے کے لئے اور ساتھ ہی ہم اس کو ڈرائی ہونے سے پہلے پہلے فنگر ٹپ کے ساتھ اس کو مکس کار دیں گے اور اسی طرح ہم آٹو کانر پہ آنکھ کے نیچے اور اسے پہ لیشیز کے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا یہاں پہ بھی لائنر کو لگانا ہے اور آنکھ کو ڈیپ دینے کے لئے لیشیز کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو چلانا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے مسکارہ لگایا اور پھر آپ لیشیز رپلائی کریں گے پہلے انر کورنر پہ لگائیں گے جہاں پہ آپ کے نیچے لیشیز ہتم ہوتی ہے وہاں پہ آپ اوپر بھی لیشیز سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں لیشیز یہ دیکھیں میری فائنل لوک امید ہے کہ آپ کو بھی آج کا ورک اچھا لگا گا پلیز لائک شیئر کمنٹ سان میری ویڈیو اور سسکرائب تو میری یوٹیوب چینل یہ میری فائنل لوک ہے بہت شکریہ